موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کے گھروں میں حیرو آفیت ہوگی تو جی اللہ میاں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کے گھروں میں خوشحالیاں عطا کرے جس طرح کہ پہلے دنیا میں خوشی اور امن اور سکون ہے اسی طرح اللہ میاں بھی اس دنیا میں امن اور حوشحالی تو بارہ سے جلدہ جلد پیدا کرتے اور ہر طرف رونک کا سما لگا دے اللہ میاں جلدہ جلد اس بباہ کو ختم کرے آمین سم آمین تو جی آج میں بنانے لگی تھی جی آلو کی سبزی آج میرے ہزبنڈ کہہ رہے تھے مجھے نا آلو کی بجیاں بنا کے دو میں نے بولا چلے ٹھیک ہے میں بناتی ہوں تو لیکن وہ پھر جب میں سبزی بنا رہی تھی تو وہ کہنے لگے نہیں میں خود بناوں گا تم نہ سبزی وغیرہ مجھے بنا دو تو میں آج نہ خود کوکنگ کرتا ہوں تو میں نے کہے چلے ٹھیک ہے ماشاءاللہ وہ بہت زبردست کوکنگ کرتے ہیں تو ادھر میں ویجیٹیبلز بنا رہی ہوں ویجیٹیبلز بنانے کے بعد کچن میں برطن پڑے ہوئے تھے دھونے والے تو میں پھر کچن کے جو تھے برطن وہ دھول دھول ہوں گی کیونکہ صبح ناشتہ کیا تھا میں اور مجھے میرے ہزبنٹی گھر میں ہے اکیلے ایمان جو ہے وہ نانوں کی طرف گئی ہوئی ہے میری بتیجی آئی ہوئی تھی تو امی ان کو لینے آئی تھی تو ایمان بھی ان کے ساتھ چلی گئی کیونکہ اکیلی اکیلی ہے تو چھٹی گئی ہے تو پھر وہ اس کو بڑا الجن ہو رہی تھی کہ ماما مجھے نہیں پتا مجھے بھی نہ کہیں لے کے جائیں تو کچھ کرونا کی وجہ سے بھی نہیں نکلا جا رہا تھا تو امی گاری میں آئی تھی لینے تو پھر وہ بھی ساتھ ہی امی کے ساتھ چلی گئی تو اللہ میاں سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں اور بس ادھر میں برطن سارے واش کر لوں گی بچے گھر میں نہ ہوں تو یقین ماننے کہ گھر کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے جیسے کہ گھر میں کوئی ہے ہم لوگ تین لوگ ہوتے ہیں ایک لوگ بھی کام ہو جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی گھر کا کام ہی نہیں ہے تو کھانا بنانے کا تو میرا ذرا بھی دل نہیں تھا لیکن جب میرے ہسپنڈ آئے تو وہ کہہ رہے تھے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے یہ ٹائم ہے تقریباً چار بجے کا تو میں نے بولا کہ چلیں پھر ٹھیک ہے میں جلدی سے ویجیٹیبلز پیار کر دیتی ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں تو مجھے ویجیٹیبلز وغیرہ سب کچھ بنا دو تو میں آج خود کوکنگ کروں گا تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے تو آلو کی بجیاں واقعی انہوں نے بہت مزے کی بنائی تھی مجھے خود بہت پساند ہے تو کہہ رہے تھے دیکھا دیکھا میں نے ویجیٹیبلز بنائی ہے تو کتنی مزے کی بنی ہے میں نے کہا جی جی بندے کو ہر وقت یہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے خات سے بنائی ہو تو بندہ کہتا ہے کہ واہ واہ تو ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ مرد حضرات کے ہاتھ میں زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب بھی میرے حضر کچھ نہ کچھ بنائیں ان کو آتا ہوتا ہے ایک مہینے میں ایک دفعہ فرائیڈے کو کبھی وہ کھیمہ بھون لیں یا کھیمے والی ٹکیاں بنا لیں تو آج فرس ٹائم انہوں نے آلو کی بجیاں بنائی تھی لیکن بہت ہی مزے کی بنی تھی تو سارا کچھ میں ان کو ریڈی کر کے دے رہی تھی اور وہ پھر بنا لیں گے تو جی پیاز میں نے بریگ بریگ کٹ کے دے دیا تھا آئل ڈال کے تو وہ کہہ رہے تھے اب اس کو کیا کرنا ہے تو میں نے ان کو بول رہے تھے کہ آلو کی بجیاں بنانا ڈارک برون کلر کی بنیں تو پھر میں نے ان کو بولا تھوڑا سا پیاز کو ہے وہ کلر دے لیں نہیں تو میں پیاز کو کلر نہیں دیتی تو پھر انہوں نے پیاز کو ہلکا سا کلر دے دیا تو اس میں تھوڑا سا میں زیرہ ایٹ کروں گی اس وقت اور ساتھ ہی میں جب پیاز کو تھوڑا سا لائٹ برون کلر آ گیا تو اس میں ٹماٹر اور ہری مرچ اور ساتھ میں دوسرے مسائلے میں ایٹ کر دوں گی ایک چمچ نمک ایک چمچ ریٹ چیلی تھوڑی سی حل دی اور تھوڑا سا پانی ڈال کے تو وہ مسائلے کو اچھی طرح سے بھون رہے ہیں تو جب اس کی اچھی طرح سے مسائلے کی بنائی ہو جائے گی تو پھر اس میں آلو ایٹ کر کے تو اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تو ساتھ ہی آٹا بھی گوننے والا تھا تو پھر میں ساتھ ساتھ آٹا گون رہی تھی اور وہ ویجیٹے بس کیار کر رہے تھے تو اب اس میں اسی اب یہ مسائلہ چی طرح بھون گیا تو اب اس میں آلو ایٹ کر دیں گے تو جی آج ہے شب رات تو اللہ میاں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہ مبارک رات کے صدقے اللہ میاں ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں اور دنیا میں جو آفت آئی ہے اس کو ختم کر دیں جلد جلد اللہ میاں اس بباہ کو ختم کریں اور زندگی میں سکون اور امن دوبارہ سے بحال ہو جائے تو آج کی رات اللہ سے دعائیں کریں گرگرا کے تاکہ اللہ میاں یہ مشکل کو آسان کریں اور جی ادھر آٹا میں گونت کے دس پندہ منٹ کے لئے رکھ دیتی ہوں تو پھر وہ نارم سا سوفٹ سا ہو جاتا ہے تو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی اور بہت ہی مزے کی یہ روٹیاں بنتی ہیں بہت ہی مزے کی تو میں اسے آٹا گونت کے تو رکھ دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لئے تو جی یہاں پہ میں گرم سالہ کوٹ رہی ہوں گرم سالہ کوٹنے کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی اب آلو کی اچھی طرح بنائی ہو گئی ہے تو دی یہ دیکھیں ابھی جو میں نے تازہ آٹا گونتا تھا یہ اس کی روٹی ہے بہت ہی مزے کی روٹی یہ بنتی ہے اور یہاں پہ جی آلو کی بھجیاں ریڈی اور جی اب میں اپنے ہزبین کو کھانا دے دوں گی اب وہ کھانے کو کریں گی انجوائے کہہ رہے تھے کھانا بہت ہی مزے کا بہت زیادہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اور مزہ آ گیا ہے تو جی میں نے کھانا نہیں کھایا تھا کیونکہ مجھے بھوک نہیں تھی تو میں نے ان کے آنے سے پہلے ہی کچھ کھا لیا تھا تو اب میں اپنے لئے بناوں گی صرف چائے تو میں اپنے ہزبین کو پوچھ رہی تھی انہوں نے چائے پینی ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں پینی تو یہاں چار سے پانچ بجے کا ٹائم ہے تو پھر میں نے اپنے لئے بنا لی چائے چائے میں میں ڈالوں گی دودھ ایک چمچ چائے والی پتی اور ایک ہی لائچی اور ایک چمچ چینی اس کو میں اچھی طرح پکا لوں گی چائے کو ایلائچی میں چائے میں لازمیں ڈال لیتے ہوں اس سے نہ چائے بھی حاسمدار ہو جاتی ہے تو بہت مزے کی چائے بنتی ہے خوشپو اس کی ایلائچی کی بہت مزے کی ہوتی ہے اور اگر کبھی کبھی اس میں سوڑی سے سونخ بھی ڈال لی جائے تو بہت مزے کی چائے اور چائے بنتی ہے تو یہاں چائے میری ڈاڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو بیٹھ کے آرام سے ہز پر میرے چلے گئے ہیں ہم میں چائے بیٹھ کے پی لوں گی تو جی آج یہ ہے دوسرا دن تو دوسرے دن میں بنانے لگی تھی ہرے چنے تو ہرے چنے میں خود سے نہیں نکالتی نکال جوں تو مجھے فرہ ٹائم لگ جاتا ہے تو میں ہرے چنے میرے میاں صاحب جائے تو کسی سے نکلوا کے تو مجھے دے جاتے ہیں تو وہ اب چنے میں صاف کر رہی تھی تو صاف کرنے کے پاس اس کو اچھی طرح سے دھولوں گی تاکہ جو مٹی وغیرہ جو بھی ہے ساری خطک ہو جائے تو چنے ہی میری یہاں پر ریڈک پاک ہو رہے ہیں تو جی میرے نا پریشر کا ویٹ خراب ہو گیا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس دن میری شامیہ جو ہے مجھے بڑائی پانچ مٹ کا کام تھا اور میرے ٹائم جو تھا وہ تقریب بند تقریبا مجھے چار سے پانچ گھنٹ شامیہ بنانے میں لگے تھے تو یہاں پہ میں نے آج پریشر کا ربٹ مگوایا شکر ہے کہ یاللہ یہ ربٹ مل گیا تو جی اب میں اس کو چنوں کا سالن بنا لوں گی تو چنے میں نے دو لیا تھے لسن پیاز میں نے ڈال کے تو اس میں پانی ڈال کے ایک سے ڈیر گلاس میں پانی ڈال کے اور اس میں ایک ٹوماٹر اور ہری مرچیں اور ہلدی نمک اور مرچ ڈال کے تو اس کو میں ویٹ میں لگا لوں گی جیسے کالے چینے پکاتے ہیں اسی طرح اس کو بھی پکاتے ہیں تو ان کو پکا لوں گی اب میں ان کو ویٹ لگا لوں گی جب یہ گل جائیں گے تو پھر ویٹ کھول کے تو اس کو اچھی طرح بھون کے تو پھر دیکھیں آگے میں کیا کرتی ہوں تو جی ادھر میں نے ساری صفائی کی تھی تو میٹرس تھا جو میں نے زمین سے اٹھایا ہوا تھا تو میں ادھر کھانا رکھ بنا کے بنانے کے بعد چلے میں نے کہا کہ اب میٹرس پہ چھا لوں تو یہ میں نکل کیا تھا سٹیچ اپنی بھتی جی کا سوٹ تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ اس کا ڈزائن شیئر کرتی ہوں دیکھیں کتنا پیارا ڈزائن ہے یہ انکمپلیٹ ہے ابھی اس کے اوپر بٹن وغیرہ لگنے ہیں پڑا پیارا سٹائل بنا تھا یہ یہ پانچوں پہ میں نے شیلٹ کا پیس تھوڑا تھوڑا لگا تو وہ ڈزائن اچھا سا بن گیا ابھی ان کے اوپر بٹن لگیں گے پٹی کے اوپر تو اس کی اور زیادہ لک نکلے گی یہ گرین کلر کے بٹن ہوں گی میں تو یہاں پہ جی میں میٹرس سب زمین پہ بچھا ہوں گے تو صحیح کا علوم ہے پہ بات جی بس ویٹ جار رہی ہے چنیں سنوالیں ہتھیار تو جی یہاں پہ چنیں میں نے کھولے ہیں تو ابھی چنوں میں تھا پانی اور چنوں کا پانی ہوشک کھولنے میں ٹائم تھا تو اتنی دیر میں آزان ہو گئی تو میں نے بولا چلیں اتنی دیر پانی ہوشک ہو جاتا ہے تو میں نماز پڑھ لیتی ہوں تو میں نے اب نماز پڑھ کے فارغ ہو گئی ہوں تو نماز پڑھنے کے بعد اب میں چنوں کو اچھی طرح بھون لوں گی اس میں تھوڑا سا آئل ڈال لوں گی اور گرم سالہ ڈال کے تو چنوں کو اچھی طرح سے بھون کے یہاں پہ چنیں بھون گئے ہیں تو اب میں گرم سالہ اٹ کر دوں گی تو یہاں پہ میں نے پانی رکھا تھا میں بنانے لگی تھی ساتھ میں سوئیاں تو یہاں پہ چنیں ہو گئے ہیں ہر ریڈی اب اس میں گرم سالہ اٹ کر کے تو اس کو میں تھوڑی دو سے پانچ منٹ کے لیے بھونوں گی بھوننے کے بعد اس میں پانی ڈال کے تو اس کو ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دوں گی تاکہ یہ شوربہ اچھی طرح سے پک جائے تو ہمارے چنیں ہو گئے ہیں ہر ریڈی کیونکہ پانی والا شوربہ میرے ہزمنٹ کو پسند نہیں ہے تو یہاں پہ جی سوئیاں گال رہی ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں باہر اپنی ڈالی کا ویو میرے گھر کے بالکل سامنے سکول ہے گورمیٹ ہائی سکول ہے یہ اور اتنی رونک ہوتی ہے یہاں پہ اتنی رونک ہوتی ہے اور آج کال اتنا سناٹا ہوا ہوا ہے کہ بس گلیاں سنسان پڑی ہوئی ہیں تو یہاں پہ سوئیاں ہو گئی تھی میری ریڈی اب اس میں میں تھوڑا سا ڈالوں گی دیسی گی میں نے بوائل کی تھی اور اس میں تھوڑا سا دیسی گی اور چینی ایڈ کر کے تو بہت ہی مزے کی یہ سوئیاں بنتی ہیں اور خاص کر کے اگر آپ کا گلہ خراب ہو تو یہ آپ گرم گرم دیسی گی ڈال کے کھائیں تو آپ کے گلے کو بڑا سکول ملتا ہے تو یہ تھی ریسپی میرے سسر کی تو وہ اکثر اللہ میں ان کو جنت اور فردوس میں جگہ تا کریں اکثر ان کے لئے میں اس طرح کی سوئیاں بناتی ہوتی تھی تو یہاں پہ میرا کھانا ہو گیا ہے ریڈی اس کے ساتھ ہی میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے کی آتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اس کے ساتھ ہی چاہتی ہوں اجازت اللہ حافظ